اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہم جس ایک میرا سوال ہے جیسے ہماری یہاں آج کل مطلب دہج لیا جاتا ہے دہج اس میں جیسے پیسہ لیا جاتا ہے تو اسی پیسے سے مہر دیا جاتا ہے اور اسی پیسے سے تمام چیز کیا جاتا ہے گھر میں کھانا ونا براتی وراتی سب تو کیا ایسے نکاح ہو جائے گا دیکھیں نکاح ہو جائے گا نکاح کے لیے بلکی مہر شرط بھی نہیں ہے وہ نکاح ہو جائے گا نکاح ہو کے ہونے میں شبہ نہیں ہے لیکن وہ حرام کام جو آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو گناہ ملے گا نکاح کے ہونے میں کوئی پریشانی نکاح ہو جائے گا بلکہ آپ نے نکاح کرتے وقت مہر کا ذکر بھی نہیں کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا تو مہر تو نکاح ہو جانے کے بعد شوہر کے اوپر بیوی کا ایک حق ہے جو نکاح ہونے کے بعد ثابت ہوتا ہے تو مہر کا نکاح سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ مہر نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا نکاح ہو جائے گا مہر ایک حق ہے شوہر کے اوپر جو بعد میں اسے دینا ہے اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کہاں سے لا کے دیتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ جائز مال اور حلال مال دے حرام طریقے سے اگر وہ لا کر کے دے رہا ہے تو اس کے اپنے لیے تو حرام ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا مال دے جس کا وہ مالک نہیں ہے باقی جب وہ مال بیوی پا جائے گی تو بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بیوی کے لیے وہ مال حلال ہوگا لیکن اس نے جو ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا ہے اس کو اس پر گناہ ملے گا باقی اس کا نکاح ہو جائے گا نکاح ہونے میں کوئی ذکر نہیں ہے موسیقی موسیقی